فیلال آگے بڑھتے ہیں امران مسعود نے راہل گانڈی کو دیش کا ہیرو بتایا ہے بسپا سپریمو مائیوٹی کو راہل گانڈی کی تعریف اچھی نہیں لگی اور انہوں نے تدکال کاروائی کرتے ہوئے امران مسعود اور ان کے بھائی نومین کو بسپا سے باہر کا راستہ دکھا دیا امران مسعود تو بسپا سے باہر کر دی گئے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ مائیوٹی کے دلت مسلم فارمولے کا اب کیا ہوگا دوہزار چوبیس کے لوگ سوال جناؤ سے پہلے پشمی یوپی کی راجنیتی میں ایک بڑا اُلٹ فیر ہوا ہے بسپا نے ویسٹ یوپی کے قدعور مسلم دیتا امران مسعود کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے پارٹی سپریمو مائیوٹی نے انہیں پارٹی ویروڈی گتویدیوں کے چلتے نشکاسد کیا ہے بسپا سے نکالے جانے کے بعد امران نے ابھی اپنے پپتے نہیں کھولے ہیں وہیں بسپا سپریمو مائیوٹی نے امران مسعود کو پارٹی سے نکالے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنا بیان جاری کیا انہوں نے ایکس پر لکھا بسپ سے نکالے جانے پر سہرنپور کے پور ویدھائک کانگریس و اس پائٹی کے شیر سنیتاؤں کی پرشنسہ میں ویست ہیں جس سے لوگوں میں یہ سوال سوہبھاوک ہے کہ انہوں نے پہلے یہ پائٹی چھوڑی کیوں اور پھر دوسری پائٹی میں گئے ہی کیوں ایسے لوگوں پر جنتا کیسے بھروسہ کریں اتر پردیش کی راجنیتی میں بسپ کئی سیاسی پریوک کر کے دیکھ چکی ہے لیکن اسے اُبھرنے کا موقع نہیں مل سکا عطیق احمد کے پریوار اور پششمی یوپی میں فائر برانڈ نیتا عمران مسود کے بہانے میاوطی نے یوپی کی سیاست میں دلت مسلم سمی کرن کو عملی جامع پہنانے کا سپنا سنجوئے رکھا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے وہ چور ہوتا جا رہا ہے بسپا میں قدعور مسلم چہرہ کوئی بچا نہیں ہے بسپا کے تین مسلم سانسدوں میں سے افجال انساری کی صدہ ستہ ختم ہو چکے ہیں اور دوسرے کمر دانش علی نئے سیاسی ٹھکانے کی تلاش میں ہیں پچھلے دنوں پٹنا میں نتیش کمار سے ملاقات کی ہے اس کے علاوہ حاجی فجل الرحمان سہرنپور میں سکری ہیں لیکن مسلمانوں کو بسپا کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوئی نیتا بچا نہیں ہے ایسے میں میاوطی کے دلت مسلم پولیٹیکس دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے ہی بکھرنے لگی ہے پیروہ ریپورت زیمیدیا